اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی چھے مہینے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ حضرت معاویہ صحابی ہیں قاتب وحی ہیں حضور کے برادر نسبتی ہیں سالے ہیں ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ بطربہ ہیں ان کا مقاب بہت بلند ہے لیکن ہم انہیں خلفاء راشتین میں شامل نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عسمیت کی بنیاد پر تھا باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا لیکن بیس سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونیزی نہیں کوئی غارتگری نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی بغاوت نہیں کوئی دھگڑا نہیں مدبر اس درجے کے تھے اب آئیے آخر اسٹیج آئی حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا مغیرہ ابن شعبہ ایک بذرگ صحابی تھے کہ دیکھئے جناب امیر مسلمانوں میں اختلاف ہوا ساڑھے چار سال پانچ سال خانہ جنگی رہی اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے جھگڑے ہوں گے مختلف دعوے دار صاحب نے آئیں گے جنگیں ہوں گی پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے آپ کسی کو نامزد کر دیجئے اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یسید کو نامزد کر دیجئے حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا نیت پر نہیں غلط ہی ہو سکتی صحابی ہیں نیت غلط نہیں تھی نیت کیا تھی اور میں سمجھتا ہوں صرفی سے درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے اب اکثریت نو مسلموں کی ہے اسمیتیں بھی ہیں قبائلی اسمیتیں ختم تو نہیں ہوئی لہذا جب تک کوئی قبائلی اسمیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے حکومت نہیں چل سکے گی یہ ابن خلدون کا لفظ ہے اسمیت کوئی چیز جو جوڑے آپ کو تو دینی اسمیت اب کمزور پڑ گئی ہے اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے اکثر اور بہتر گئے اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی اسمیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی پانچ سال تک ہوئی اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا آپ اختلاف کر سکتے ہیں صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ان کے نیت پر شک نہیں کر سکتے باراً واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ دسویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے ولی احد اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے پانچ افراد کی وہ بات افراد بہت اہم تھے بہت اہم ابو بکر اہم ترین آدمی تھے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابو بکر عمر نمبر دو تھے عبداللہ ابن عمر زبیر عبداللہ ابن زبیر عباس عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ زہر دیا گیا واللہ عالم میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں بہرحال انتقال ہو گیا تھا پانچ آدمیوں نے نہیں مانا دیکھیں دیکھیں یہ تھی تدبر کی بات حضرت عبیر معاویہ کی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کوئی جبر نہیں کیا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا آیا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں نہیں دیکھیں گے جب وقت آئے تھا جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت